بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدیہ رسول اللہ وعلا آلیکہ وآسحابیکہ یا رحمتہ للعالمین سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم امید ہیں سب خیریت سے ہوں گے آج چوبیس رجب پیر کے دن ایک ایسا وظیفہ ایک ایسا عمل آپ کے حوالے کروں گا جو بندہ صرف چلتے پھرتے سات بار یہ وظیفہ پڑھ لے گا شام تک آٹھ سو کروڑ بھی مانگے گا تو مل جائیں گے علاوالو یہ چوبیس رجب پیر کے دن کا خاص الخاص اور شرطیہ وظیفہ ہے اور جب کسی خاص وظیفے کو کسی خاص دن میں بتائے گے طریقے سے پڑھ لیا جاتا ہے پھر رب کریم سے مانگنا نہیں پڑتا ہر شیخ خود چل کر آپ کے پاس آتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی غیب سے مدد آ جائے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بگڑے کام سور جائیں آپ رب کی نعمتوں سے رحمتوں سے برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو چوبیس رجب پیر کے دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ وظیفہ صرف سات بار پڑھ لینا نہ وقت کی کوئی پبندی ہے نہ جگہ کی کوئی قید ہے جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے یہ وظیفہ صرف سات بار پڑھنا ہے کیونکہ رجب کا مہینہ الویدہ ہو رہا ہے رجب کے آخری چند دن باقی ہیں آج چوبیس رجب بھی آن پہنچی ہے اور ابھی بھی میرے بہت سے دکھیاری بہن بائی بہت سے پریشان خالد تنگ دست سفید پوش لوگ جو نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اپنی مشکلوں میں اپنی پریشانیوں میں بھی رب کا سبر شکر کرتے ہیں ایسے لوگ جو کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوتے رب کی بارگاہ پر یقین رکھتے ہیں آج وہ چوبیس رجب پیر کے دن یہ وصیفہ صرف سات بار پڑھ کر دیکھئے گا میری وہ تمام بہنیں وہ تمام بیٹیاں وہ تمام بزرگ اور بائی جو آج تک پریشانی میں رہے ہیں جو بڑے بڑے وصیفے بڑے بڑی تسبیحات بڑے بڑے عمال پڑھنے کے باوجود کامیاب نہیں ہوتے جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی جن کے اخراجات پورے نہیں ہوتے جن کے گھر میں ہر وقت پیسوں کی کمی کی وجہ سے لڑائی جگڑے بے سکونی بے برکتی کا محول رہتا ہے آج تمام دکھیاری بہنبائیوں سے ایک ہی گزارش ہے کہ آپ چوبیس رجب پیر کے دن چلتے پھرتے یہ وصیفہ صرف سات بار پڑھ کر دیکھئے انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو یہ وصیفہ صرف سات بار پڑھنے سے سات آسمانوں اور زمینوں کا رسک اور دولت مل جائے گا اللہ والو آپ رب کریم سے مانگ رہے ہیں وہ جو عرش الہی پر مالک ہے جو آسمان کو اٹھائے ہوئے ہیں زمین کو بچھائے ہوئے ہیں جس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی ہل نہیں سکتا آپ اس رب سے مانگ رہے ہیں میں آج ایک ایسا وصیفہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جس کو پڑھنے کے بعد رب کی فوج فرشتے زمین پر آئیں گے رب کی غیبی مدد لے کر آئیں گے اور آپ کے خزانوں سے جولیاں بر جائیں گے آج ہر کوئی پیسوں کے پیچھے باغ رہا ہے آج ہر کوئی مال و دولت چاہتا ہے آج ہر کوئی اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے آج ہر کسی کی خواہش ہے کہ وہ جہاں بیٹھے اس کی عزت ہو اس کا نام جب آ جائے وہ جہاں بیٹھے لوگ اس کو عزت کی نگاہوں سے دیکھیں تو آج چوبیس رجب پیر کے دن موقع ہے وقت ہے یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا یہ قبولیت کی گڑیاں ہاتھ سے نکل گئیں تو پھر پورے سال بعد موقع ملے گا کہ آپ چوبیس رجب پیر کے دن کا یہ وصیفہ پڑھ سکیں اللہ بالو جو لوگ رجب کے مہینے کو سایا کر رہے ہیں جو لوگ رجب کے مہینے میں ابھی تک رب کریم سے اپنی حجات کو پورا نہ کروا سکے وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج چوبیس رجب پیر کے دن چلتے پھرتے سات بار یہ وصیفہ پڑھ لیجئے انشاءاللہ صرف سات بار پڑھنے سے ہی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے نصیب کھل جائے گا ہر مشکل پریشانی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا آپ چاہے پاکستان سے ہیں آپ انڈیا سے ہیں آپ سعود عربیہ سے ہیں دوبئی سے ہیں مسکت اومان جپان اٹلی روس دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے جب آپ کے ملک میں چوبیس رجب پیر کا دن آ جائے آپ نے یہ وصیفہ سات بار پڑھنا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وصیفہ بتائے گے طریقے سے پڑھا جائے ایک ایک نکتہ ایک ایک چیز ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے بہت اہم ہے جس طرح وصیفہ بتاؤں گا الوالو لوگ بہت سے وظائف بتا رہے ہیں تسبیحات بتا رہے ہیں لیکن میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے میرا مقصد آپ لوگوں تک وہ وظائف وہ عمال پہنچانا ہے جو واقعی اسمودہ ہیں جن سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوا جو واقعی حالات کو بدل کر رکھ دیتے ہیں رب کو راسی کر دیتے ہیں آپ نے وصیفہ بتائے گے طریقے سے پڑھنا ہے انشاءاللہ ایک منٹ کا یہ وصیفہ آپ کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دے گا اگر ایک منٹ کا یہ وصیفہ پڑھنے سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے جس میں نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے نہ دردر کی ٹھوکرے کھانا پڑے نہ نوکری کے لیے سفارش کرانا پڑے نہ منت سماجت کرنی پڑے نہ گھر کے بلوں کے لیے گھر کے اخراجات کے لیے روز روز گھر کے مخول کو خراب کرنا پڑے یہ ایک منٹ کا وصیفہ ہے ہر مسئلے کا حل ہے سینے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں بدقسمت ہے بدبخت ہے وہ بندہ جو آج چوبیس رجب پیر کے دن کے اس خاص وصیفے کو لاپرواہی میں گزارے گا پھر نہ کہنا کہ وصیفہ نے ہی بتایا یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے انشاءاللہ آج کوئی بے روزکار ہے روزکار کے لیے پڑھ لیں جس دکان پر گہک نہیں آتے گہکوں کا رش لگ جائے گا آپ نظرِ بد کی وجہ سے پریشان ہیں حسد کی وجہ سے پریشان ہیں جادو جنات کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ والو آج کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا آج کا دشمن آپ کو نظرِ بد اور حسد سے مار دیتا ہے آپ نظرِ بد سے حسد سے رب کی حفاظت چاہتے ہیں آپ ربِ کریم کو راسی کرنا چاہتے ہیں آپ رب کی رحمتوں سے برکتوں سے اپنی نسلوں تک فراوانی چاہتے ہیں تو چوبیس رجب پیر کے دن کا وظیفہ کیجئے آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ آپ اس سے نیچے رہیں کوئی آپ کو اپنے سے اوپر جاتا دیکھ نہیں سکتا اس لیے آپ کو کامیابی کے راست کوئی نہیں بتاتا میرا مقصد یہ ہے میری ذہنیت یہ ہے کہ دینے والی ذات رب کی ہے جس کی مرسی کے بغیر پتہ بھی ہلتا ہی نہیں ہلتا رسک بھی رب نے دینا ہے کامیابی بھی رب نے دینی ہے نوکری بھی رب نے دینی ہے جب ہر کامیابی رب کی طرف سے ہے میں نے کونسا کچھ دینا ہے جو میں کہوں یہ نہیں تو وہ نہیں اللہ والو جب دینے والی ذات رب کی ہے تو پھر کیوں نہ وہ وظائف وہ عمال آپ کو بتائے جائیں جس سے رب آپ کے لئے بھی مشکلات کی احسانیہ کرے رب آپ کو بھی نعمتوں سے مالا مال کرے رب آپ کی بھی خواہشات کو پورا کرے اللہ والو وہ رب ہے وہ سب کا رب ہے وہ تمام انسانیت سے محبت کرتا ہے رب فرماتا ہے کوئی مانگنے والا ہو میں تو دینے کو تیار بیٹھا ہوں آنکھوں میں آنسو لیے مانگو رو کر مانگو میں تو دینے والی ذات ہوں میرے خزانے بڑے پڑے ہیں کوئی مانگنے والا تو ہو آج انشاءاللہ اپنی تمام بہنوں بیٹیوں ماں کو مانگنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا اور ایک ایسا وظیفہ بھی بتاؤں گا جس سے تمام دکھیاری بہن بائیوں کی نسلیں آباد ہو جائیں گی میرا رب کریم جب دیتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ عمال دیکھتا ہے نہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو دیکھتا ہے وہ اپنے محمد مصطفیٰ کی شفاعت سے ہم سب کی خاجات کو پورا کرے گا جس کو دیتا ہے جھپ پڑ پھاڑ کر دیتا ہے آئیے چوبیس رجب پیر کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے آج چوبیس رجب کی خصوصی دعا میں جو لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین ضرور کہنی ہے اور اپنے پورے نام کے ساتھ کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھنا ہے تاکہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے سینکڑوں ہزاروں لوگوں تک یہ وظیفہ جائے گا یہ ویڈیو جائے گی یہ دعا جائے گی پتہ نہیں کسی ایک کی آمین ہم سب کی بکشش کا ذریعہ بن جائے ہم سب کی خاجات کو پورا کر دے یا اللہ یا رحمان تو رحیم ہے تو کریم ہے تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج ہم سب کے حالات پر رحم فرما آج ہمارے گروں سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بکشش فرما آج جو کوئی چوبیس رچہ پیر کے دن کا یہ وصیفہ صرف سات بار پڑے مولا کریم تیرے خزانے بڑے پڑے ہیں آج مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما جو کوئی بے روزکار ہے روزکار اتا فرما جو کوئی بے اولاد ہے اولاد اتا فرما میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تڑپنے والی محبت پیدا فرما اے میرے مولا تو دلوں کے راز جانتا ہے مولا جو مانگا مقدر فرما جو نہیں مانگ سکے بن مانگے اتا فرما آمین 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 آئیے آج کی اس عمل کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے رسالہ وظائف چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک و شیئر کریں عمل کی بہترین رحنمائی کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا چوبیس رجب پیر کے دن آپ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد یہ وصیفہ یہ عمل کر سکتے ہیں با وصو مسلح پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کوئی صاحبی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں بہتر تو یہ ہے کہ نماز والا درود ابراہیم پڑھئے گا ایک بار صواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھئے گا اس سے پہلے ایک بات کی گزارش ہے توجہ کیجئے ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو سکپ کر کے دیکھ رہے ہوں ویڈیو کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں لیکن اب آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو کاٹ کر نہیں دیکھنا ویڈیو سکپ کی ایک ایک بات امپورٹنٹ ہے ایک ایک نکتہ بہت اہم ہے امپورٹنٹ بات مس ہو گئی تو آپ کو پورا سال پچھتانا پڑے گا اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ چوبیس رجب پیر کے دن یہ وصیفہ صرف سات بار پڑھ لیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا خدا رہا ویڈیو سکپ نہ کیجئے گا ورنہ وصیفہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گا موقع سال میں ایک بار ملتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلا آلی محمد کما صلیتا اللہم مبارک علی محمد وعلا آلی محمد کما بارکتا علی محمد وعلا آلی محمد انکا حمید ومجید اللہ والو ایک بار درود پاک مرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے آپ بے گر ہیں گر مانگ لیں آپ بے اولاد ہیں اولاد مانگ لیں میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لیں کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں کسی بھی مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں کوئی اخدا چاہتے ہیں آپ منپسند نوکری منپسند شادی چاہتے ہیں آپ دکان پر گہکوں کا رش چاہتے ہیں بند کاروبار میں ترقی آپ کے نظر بد حسد جادو جنات سے جان چھڑانا چاہتے ہیں آپ کا جو بھی حاجت ہے مانگ لینا آج جس بھی مقصد کو ذہن میں رکھ کر بیٹھ ہوگے وہ مل کر رہے گا پھر نہ کہنا کہ وصیفہ نہیں بتایا نیت کرتے ہی آپ نے وہی بیٹھے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وصیفہ کا آغاز کرنا ہے آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لی تھی یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم آپ رب کریم کے سامنے مانگنے بیٹھے ہیں آپ رب جلیل سے مانگ رہے ہیں آپ نے پہلے نمبر پر جو وصیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک نام کا وصیفہ ہے ان میں رب کریم کا ایک نام ذاتی ہے ایک رب کا صفاتی نام ہے پہلے نمبر پر جو وصیفہ پڑھنا ہے آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان کو پڑھنا ہے اللہ والو یا اللہ یا رحمان کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف گیارہ بار پڑھنا ہے آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں لیکن پڑھنا صرف گیارہ بار ہے یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان آپ نے گیارہ بار پڑھتے دوران دل ہی دل میں رب کریم سے اپنی حاجت کے لیے مانگتے چلے جانا ہے یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان گیارہ بار پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو جو مانگتے چلے جائیں گے جس حاجت کے لیے مانگتے چلے جائیں گے وہ پوری ہو کر رہے گی جس کو یقین نہیں آتا وہ رب کریم کو آج چوبیس رجب پیر کے دن یا اللہ یا رحمان سے پکار کر دیکھے میرا رب اتنا رحمان ہے جب دیتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ عمال دیکھتا ہے چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے اپنے پیارے محبوب کے صدقے نسلوں کو رنگ دیتا ہے بگڑے کام سوار دیتا ہے گھر کے حالات گھر کی بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہو جاتا ہے آپ رجب کے مہینے میں رب کے مہینے میں رب کریم سے مانگ رہے ہیں آج آٹھ سو کروڑ کی بھی حاجت ہے تو مانگنا آج شرمانہ مت آپ کسی بندے سے نہیں مانگ رہے کہ وہ سامنے والا انکار کر دے گا یہاں آپ رب سے مانگ رہے ہیں جہاں کسی کو انکار نہیں ہوتا وہاں مانگنے والے کو دے دیا جاتا ہے جہاں مانگنے والا مسلح پر بیٹھا ہاتھ اٹھاتا ہے فرشتے سمین پر آ جاتے ہیں رسک اور دولت کے خزانے چھوڑ جاتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ کون خوش قسمت ہے کیونکہ آج خوش قسمت ہے وہ بندہ جو چوبیس رجب پیر کے دن کا یہ وصیفہ پڑے گا گیارہ بار پڑنا ہے کیسے پڑنا ہے توجہ کیجئے یا اللہ یا رحمان ایک بار ہو گیا یا اللہ یا رحمان دو بار ہو گیا یا اللہ یا رحمان تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان کو ہاتھ کی اونیوں پر صرف وصرف کیارہ بار پڑنا ہے نہ کم پڑنا ہے نہ زیادہ پڑنا ہے جیسے ہی آپ یا اللہ یا رحمان کو پڑھنے تو دوسرے نمبر پر جو وصیفہ پڑنا ہے وہ سات بار پڑنا ہے وہ آج اس وظیفے کی اس عمل کی ریڑ کی ہڈی ہے میں نے پہلے بتایا کہ ٹوٹل وصیفہ صرف ایک منٹ کا ہے ایک ایک نکتہ ایک ایک بات بہت امپورٹنڈ ہے بہت اہم ہے خدارہ اللہ پر واہی مت کیجئے گا ویڈیو سکپ کی تو وظیفے کا زائع آپ کے پیروں پر خود کو لہاڑی مارو گے خدارہ وصیفہ اینڈ تک دیکھئے گا فائدہ آپ کا ہے میرے سمجانے میں میرے بتانے میں وقت لگ رہا ہے لیکن آپ ایک منٹ میں وظیفہ پڑھ لیں گے یا اللہ یا رحمان پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو وصیفہ پڑھنا ہے یہ ایک ایسی قرآنی آیت کا وظیفہ ہے جس کی آج ہر گھر کو ہر فرد کو مرد عورت کو ضرورت ہے یہ آیت کبیرہ سگیرہ گناہوں سے بخشش کا ذریعہ ہے اور رب کبر آسی ہوتا ہے جب آپ کے کبیرہ سگیرہ گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے تو بندہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو اور آج ایک ایسی قرآنی آیت جو ہر کسی کو زبانی آدھ ہے آپ نے ساتھ بار پڑھنی ہے آپ نے لا حولہ ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے لا حولہ ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے جس کو زبانی یاد ہے ٹھیک نہیں تو اینٹ پر آپ کو سکرین پر دکھا دوں گا لا حولہ ولا قوت الا باللہ کو آپ نے ساتھ بار پڑھنا ہے اللہ والو ہر کوئی اپنی گناہوں کو بہتر جانتا ہے جب رچف کے مہینے میں پیر کے دن لا حولہ ولا قوت الا باللہ پڑھا جاتا ہے تو بندے کے کبیرہ سغیرہ گناہوں کی بکشش ہو جاتی ہے اور جس بندے کے کبیرہ سغیرہ گناہوں کی بکشش ہو جائے وہ رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے جب رب رازی تو جگ رازی میرا رب کہتا ہے فرشتوں میں رازی ہوں یہ بندہ جو جو مانگتا ہے جتنا مانگتا ہے جیسا مانگتا ہے آج رجب کے مہینے میں اس کو دگنا آتا فرماؤ اگر آپ بھی رب کریم کی نعمتوں سے مالہ مال ہونا چاہتے ہیں اگر آپ بھی چوبیس رجب پیر کے دن اس خاص وظیفے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا رحمان کے بعد دوسرے نمبر پر جو وصیفہ پڑھنا ہے آپ نے لا حولہ ولا قوتہ اللہ بللہ کا پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا کوئی فضول بات نہیں کر رہا ہوں اس لئے کہہ رہا ہوں ویڈیو سکیپ مت کیجئے گا لا حولہ ولا قوتہ اللہ بللہ ایک بار ہو گیا لا حولہ ولا قوتہ اللہ بللہ دو بار ہو گیا لا حولہ ولا قوتہ اللہ بللہ تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے لا حولہ ولا قوتہ اللہ بللہ کو سات بار پڑھنا ہے آسمان بھی سات زمینے بھی سات ہفتے کے دن بھی سات یہ سات کا جو لفظ ہے یہ تقدیر کو بدل دیتا ہے نصیب کو کھول دیتا ہے آج سات بار لا حولہ ولا قوتہ اللہ بللہ پڑھنے سے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بکشش کے بعد میرا رب سات آسمانوں اور زمینوں سے انعامات کی بارش فرما دے گا اتنا نوازے گا اتنا نوازے گا کہ آپ کے گھر آپ کے خزانے چھوٹے پڑ جائیں گے اتنا رزق سنبالہ نہیں جائے گا اتنی کامیابیاں عطا فرمائے گا کہ جو لوگ ایک گاڑی کے محتاج ہیں جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ایک چھوٹا سا نیا گھر چاہتے ہیں میرا رب کہتا ہے تو مانگ تو سی تو یہ وصیفہ پڑھ کر رب سے مانگ تو سی میں تو بنگلے کوٹھیاں گاڑیاں دینے پر قادر ہوں اور بے شک میری رب کی ذات آج جن بندوں کے پاس کوٹھیاں بنگلے کارے ہیں رب کی دین ہے تو رب آپ کو اور مجھے کیوں نہیں دے سکتا اللہ والو یہ وصیفہ خصوصی طور پر آپ کے لئے ہے دکھی انسانیت کی خدمت کا اہد کیا ہے وہ وصیفہ لے کر آیا ہوں جو بے حد اسمودہ ہے اور بے حد آسان ہے ہر کسی کو آتا ہے لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ کو سات بار پڑھا کتنا پڑھا کیسے پڑھا ایک ایک نکتہ ایک ایک چیز بتائی ہے تاکہ آپ سے چھوٹی سی بھی غلطی نہ ہو اور چوبیس رجب کا دن لا پرواحی میں زائع نہ ہو جائے لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ کا وصیفہ پڑھتے ہی اب تیسرا وصیفہ جو آج کا آخری وصیفہ ہے جو آج کی ریڈ کی ہڈی ہے جو آج یہ تیسرے نمبر پر لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ یعنی رب کو راسی کر لیا کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بکشش ہو جائی اب رب سے مانگنے کا وقت ہے اب رب سے زد کر کے انعام لینے کا وقت ہے جب آپ کسی کو راسی کرتے ہو تو پھر آپ کو انعام دیا جاتا ہے آج لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ سے آپ نے رب کریم کو رازی کیا ہے جس کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا جو ہر شعب قادر ہے جو وحد و لا شریک ہے اللہ والو اس رب سے انعامات لینے کا وقت ہے اب آپ کو رب کے وہ نام بتاؤں گا میرا رب انعامات سے آپ کو غنی کر دے گا اب وہ ذکر الہی بتاؤں گا کہ آپ انعامات سے غنی ہو جائیں گے آپ مانگنے والے سے بانٹنے والا بن جائیں گے آپ نے آخری اور تیسرا وصیفہ یا رزاکو یا غنیوں کا پڑھنا ہے میرا رب انعامات میں رزق وسیع فرمائے گا اور یا غنیوں سے آپ کی کامیابی کو غنی کر دے گا آپ کو مانگنے والے سے بانٹنے والا بنا دے گا آپ ایک گھر مانگو گے میرا رب گھر کوٹھیوں سے نوازے گا بنگلوں سے نوازے گا یہ میرا ایمان ہے کہ رب کی ذات سے جب مانگا جائے تو وہ دیتا ہے وہ دینے والی ذات ہے وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے ہم نے آج کی جنریشن نے رب سے مانگنا چھوڑ دیا مشکل وقت میں جالی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑھ جاتے ہیں ایمان کمزور ہیں آج چوبیس رجب پیر کے دن مانگ کر دیکھ لو میں دیکھتا ہوں کس کی حاجت پوری نہیں ہوتی میرے سے نہیں رب سے مانگنا ہے وہ رب جو ہر شئے پہ قادر ہے میں تو وہ عمال بتا رہا ہوں جس سے آپ کی حاجات پوری ہوں گی آپ نے یارساکو یا غنیو کو گیارہ بار پڑھنا ہے اور گیارہ بار پڑھتے دوران دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جانا کیونکہ گیارہ بار یارساکو یا غنیو پڑھتے دوران جو بھی دل میں آئے گا وہ مل کر رہے گا اس لیے تھوڑا نہ مانگنا بعد میں پچھتانا پڑھے کہ کاش کاش آٹھ سو کروڑ مانگا ہوتا تو وہ بھی مل جانا تھا کاش آٹھ سو عرب مانگا ہوتا تو وہ بھی مل جانا تھا پچھتاوے سے بہتر ہے کھل کے مانگو رب سے مانگ رہے ہو توجہ کیجئے کیسے پڑھنا ہے یارساکو یا غنیو ایک بار ہو گیا یارساکو یا غنیو دو بار ہو گیا یارساکو یا غنیو تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے یارساکو یا غنیو کو خات کی اونیوں پر صرف گیارہ بار پڑھنا ہے گیارہ بار کا مطلب صرف گیارہ بار ہونا چاہیے نہ کم نہ زیادہ کیونکہ یہ ایک خاص وظیفہ ہے جو چوبیس رجب کے دن پڑھا جاتا ہے بے حد اسمودہ اور شرطی عامل ہے جب آپ لا پرواہی میں ویڈیو سکپ کرتے ہیں جلد باسی میں وظیفہ پڑھتے ہیں پھر وظیفے کی قدر و قیمت کم ہو جاتی ہے اس کی فضیلت میں کم ہی آ جاتی ہے پہلے نمبر پر یا اللہو یا رحمان دوسرے نمبر پر لا حولہ ولا قوتہ تیسرے نمبر پر یارساکو یا غنیو کو بتائے گے طریقے سے بتائے گے ترتیب اور تعداد میں پڑھنے کے بعد وظیفہ مکمل ہو چکا ہے آخر میں اتنا ہی درود پاک لاسمی پڑھئے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا اب فوری طور پر دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجئے بعض اوقات گناہوں کی پکڑ سے وظیفے ضائع ہو جاتے ہیں سچی توبہ سے اپنے کبیرہ سغیرہ گناہوں کی بکشش کے بعد آپ زد کر کے مانگنے کا وقت ہے آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے رب کے خزانوں میں کم ہی نہیں آئے گی گھر گاڑی دولت شہرت نوکری منپسند شادی بیروسگاری کرز سے نجات جس کو جو چاہیے جو خاجت جو مقصد ہے پورا ہو جائے گا کئی سالوں کی رکی ہوئی دعائیں کئی سالوں کی رکی ہوئی خاجات آج ایک منٹ کے وصیفے سے آپ کے قدموں میں ہر شیخ خود چل کر آئے گی اللہ والو اپنے رسک میں برکت اور وسط کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو ایسے بہت سے وضائف عمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ سب کا حامی ناصر ہو